اللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء وعلا اے امان اما بعد فکر اللہ تبارک و تعالى فکلاہ Who огр brill اللہ ان Dob The People ان شانئ کے والاگتر صدق اللہ نزیب وقال اللہ تعالی فی مکابن آخر ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ نزیب ادناللہ ومنائکتهم صلیون علیہ نبید یا ایہا الذین آمروا صلو علیہ وسلموا تسریبا ایمالکہ السلام علیہ وسلم علیہ وسلم کوئی گل باقی رہے گا اللہ چمنہ رہ جائے گا یہ طرح رہزنا نہ یاد رکھے جا وقت کے فیرانوں کے سانے بھی نبی کے غلاموں نے چھونکے سنائے اور حضور کی گداوں میں سے ایک اتنا سے گدا نے بھوکے پیاسے بھی پڑھ کے سنایا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمنہ رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ نے جہا بٹ جائے گے لے کے یہاں اس دھرتی پہ بڑے بڑے نام آر آئے اس دھرتی پہ ابو چالتے ابو لہب ورگے آئے اس دھرتی دھرتے رسول خدا اور آمنی آل اور سریعت نام آتے نام آل یزین تے ابن زیاد برگے آئے اس دھرتی دھرتے شبر تے خولی تے ابن ساتھ جیسے آئے اس دھرتی دھرتے مروان تے ہونتی زریعت جیسے آئے اس دھرتی دھرتے منگولیہ سلطنت تے امین آئے اس دھرتی دھرتے ہلاکوں تے چنگے جیسے خنزی آئے اس دھرتی دھرتے نوے سال تک کلیاں کے مزارانوں لہو لہو کرنے آل اگریز آئے کہ آل نبی ذکر نبیوں آل نبیوں صحاب نبی مٹ جائے لیکن رب نیقصہ میں دنیا نے دیکھے آئے حضور کے تذکرے مٹانوں والے مٹ گئے ہیں میرے آقا دا ذکر بھی باقی ہے آقا دی آل دا ذکر بھی باقی ہے کہ نب شہاں نے جہاں بٹ جائے گی لیکن یہاں نب شہاں آل نب جہاں بٹ جائے گی لیکن یہاں حشر تک نابون شہاں پرجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا عورت دیل سو تم خواب کی وہ شاک پہ نازہ نہ ہو جائے گا کوئی جا کے سمجھائے اس کی دیر چادری نسان اور ظالمہ اس دھرپی پہ پڑے پڑے بڑے عہدیاں والے آئے جیساں دھرپی پڑے پڑے ہاں سوچتے سہیے سالیاں پلے آلے اہلا لردے اہلا دردے اہلا تسا تیر آلے اہلا تن ڈردے اہلا اے انہوں نے سائن نے امریکہ دیا کیلک کروالے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کچھ انہوں نے مرمتہ لائے انہوں نے سائن یوں لجمال بیٹھے دے جڑے اُمغلی دعا اشارہ کردے دے اللہ تُبھیا سورجی موڑ چھوڑ دا اے اوش سائن نے مارے مارا لہلے جیڑا امیلی دا اشارہ فرمائے اللہ چند دے تکڑے کرتے دائے اور جیسے سوڑے دی امیلی اتنے بڑے چند دے تکڑے کر سکتے نواز شریف دی حکومت دیوں کا دیگی اصا کرنا چاہویں آئینا اقتدار دلی پاس تے مان نہ کرو کیوں کہ اطلاسو کنخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اطلاسو کنخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تمہیں بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا کر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ اور جو پڑھے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درو یہ نہ مطلب ہرگز کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی حجریاں ویچ بے کہ دروتیاں تسویہ پھیر در ہوئے باہر گلیاں تے باداراں عدالتائیں سملیاں دے اللہ نبی رحمت دے دین دیزت اچھا لی جائے اوپیر اپنے حجرے ویچ مو دے کے میں کھا رہے آنکھیں میں امن والا میں حزت والا میں شرافت والا اے میں دے پیر تو ترود وی بیزارے ترود والا بھی بیزارے درودو نوکھائے نہ دے لے گا جیڑا حجرے لچ بہن کے بھی درود پڑھنا جانا ہویا لیکن جدو لچ پالا بھی ستے وقت آ جائے تا پیدارتیں چڑھ کے بھی درودو سلام پڑھنا جیڑا اے میں دیا تسویہ پڑھے گا بابا ہوتے واس نے فرمادہ پہ آیا کہ جو پڑھے گا ساہی بے لولاک کے اوپے درود آگ سے محفوظ اس کار تا میں بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور ہم صفیوں کا آگ میں ہے کوئی دمر کا چہچا اے شیئر کی سملی اچ بیٹھے اُنہا نامنی آدھ سنیا سے پیر دی نظر کرنا جانا ہو جیڑے چار دن دی کرسی پچھے حضور دے غلامانو بکھا تے پیاسا ترستا تے ترپنا چھوڑ جائے جیڑے گازی سامرو پھٹے لگ دا دیکھ کے کرسی دو چپا بار جائے جیڑے آئیسیا بلونوں دیا ہقایت تے بیان سڑھ کے زبان تے تالے لاؤ کے بائے گئے پیرے حقوں کے دسوان دیا مُڑاو پہ کانا تے غیر اسلامی غیر شریب اللہ دیکھ کے اپنی زبانہ بند کرندے نگرانے لہ گئے اُنہاں نوں کہنا چاہنا بابا جی صدا تے ایک جیسا سورج بھی نہیں رہنا تُوکڑے اتدار تے مار کی تیویں ٹھائے صدا تے باغ دے اتر بہارہ ہی نہیں رہ دیا تُوکڑی چیز دے مار کی تیویں ٹھائے کل دوبارہ بنا سنیا کل کے دے مولا لالایا کہ میں دو دین دے دو تے ووٹ دے ہو یاد رکھ و سنیا یاد رکھ یا جے ساڈا ووٹوں دے واس دے جیدے زبیر دا ووٹنا مون سے رسالت رو نازی ہو دا موسیقی اے رسالت 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 تحکیر اے حیدری حضی تیرے جان سال بیشمار 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 حضی تیرے جان سال بیشمار 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 انقادری کہ ہم سفیر و باہ میں ہے گوئی دم کا چہچا اے وہ قدی حکومت پہ چے اے اپر بین صادرے رہ دی حکومتی لالا چجا میرے حسین تخون نہ سعودا کی تزیئا نہ حکومت لپی نہ آخرت بچیئا آج میں کہنا چاہنا اونا پیرانے اوزاں اونا آج میں موقع جائے سملیاں بھی چھو تیم نل نکلا او دھمو سے رسالتی اس تحریکے سامل ہو جاؤ دنیا دے سرمڑے واضح کر دے او تو سرسکر سیدھے بندے نہیں او تو سر رب دے بندے او مصطفیٰ دے درد گدا او کیونکہ ہم صفیروں پاہ میں ہے گوئی دم کا چہ جا بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائے گے کافی و لیکن حشر تک تیسے ایک شیر دے نا چیز دے رہتے چار دنوں اچ کم مت کم اگر گفتگو چھوڑی جائے کہ پنج ست گھنٹے گفتگو کی تھی ہے یہ یاد رکھلاو بابا ایک شیر دے اندر خدا دی قسم میں پودے وقت تریابند کر گیا ہے کہ بابا سبق دے گیا ہے کہ نبی رحمت نے قلبوں پڑھا نہ لے اور مایوس نہ ہویا جا جبرا نہ جایا جے پریشان نہ ہو جایا جے تو ساں دیکھی آنے ایک کئی سنیاں دو کو پھر ساں دے نبی دل ذکر نو مٹا وردی کوشش کر رہیا لیکن ساں دے آقادہ ذکر مٹا وردی کوشش کر رہا لیا دے نام مٹ گئے ناموں نشان ختم ہو گیا پولا حسین دے نانے دا ذکر کل بھی باقی سی عجلی باقی نظر آ رہا بلکہ آنا لیاں گھڑیا پہلے تجھ یادا رسول خدا دی اس کا تعلار کر دیا پیانے اجھ پھر آس دے کتے فیمہ بڑا کیا گھر سمجھے ساڑھے لپا تو سرکار جترانے کھو لیڑ گے آسا کہنا چاہنے اوہ کی نظیروں ایس زوم باقل دوبار نکل کے آ جاؤ کیونکہ سب فدہ ہو جانگے کافی و لیکن حشر تک نات حضرت کا زمانوں پر سخ میں رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینے ہیں سمجھ رہے گا اور سب فنا ہو جائے گی ایک واری آدھا گیا جی اچ کیوں دے جرنل سائب آن مطلب کسے میڈیا دے کھنزیر دے آکھے لگ کے اینا حضور دے غلامہ دے بارچ کچھ غلط سوچو اے تیشت کرتاں دا ٹولا نہیں اے نبی رحمت غلامہ دا ٹولا اے نبی رحمت غلامہ دا رش کرے اے تو نوازے کر کے نسان چاند آئے دو طرح دی باتا دیئے ایک کے سرانی کے جب پلک دینا از ریج کے بریاں تے ذلت دی بوت مریاں ایک اوہے دی موت جڑا کرنا سیر خان تی طرح سینے تے گولی کھا کے بھی پاکا ترنگا دی فاکر دا ریاں اصحا تو انو کہنے دوسائے سے پاک وطن دی زدرو بچاؤ دوسائے ہاں کے بانے وقت دے ظلم دے اوٹے ہنہ دیکرے بانا نو پکڑو ہنہ دالت دے اندر سپریم کارٹ دے اندر بیکھے ہنہ کے نزیرہ تو پچھو جیلے کبھی کسے در میں دے اندر ایک سپریم کارٹ دی مارت دے ہوتے لڈکی سلوارتے بھی سو موتو ایک سن لے لے دے سانا اربا روپئیے قریبوں دے خون چوز کے جراہاں کم باہر لے گیا ہے ایک مو دیا اکھاں کیوں باند ہو گئی آنے آجا اربا روپئیے تھارتے قریبوں دے لاتے منگر والے سلسلے سلا کے ناؤں سے منگرال آپ پیٹھنیاں بڑا گئے قوم پکی بردی رہ گئی آج یاد رکھی آج سپریم کارٹ ہی جواب دے ہائے وڈے وڈے جنگل سائے بار توڑے تو بھی حشر نو سلا لے گا کہ تُسا آپ نے مسلم نو بچا ورناز دے تے حکوم اندر تر تا پلٹ سل دے ہو جے ذرداری ایک گل خلاف چکرے تو پاکستان ہڑ دیاں تردائے انہوں اتنا خوف ہے اصا کہنے اصا بہاد جت رکھانو اپنی عزت پیاری انہوں تواڑی عزت تلک گناہ عزت کملی والے دیزی آتا پیاری اصا انہوں چاہنے جیویں پھوش دا دشمن اس ملک دے اندر نہیں رہ سکتا اوہ نبی رحمت دی عزت دا دشمن اس ملک دے اندر نہیں رہنا چاہی دا انہوں تو آڈا اور نبی رحمت دینا خلافہ دا خوف ہونا چاہی دا اور یاد رکھ دیا گیا اگر اس درکی دے نزاں میں مصطفیٰ نہ فیض ہو گیا اللہ تو آڈیا نسلہ نمی زندہ باد کر دے بے گا تو آڈیا نسلہ دے زمانہ حد چننے گا دے جے اگر اس دین دی خطاری تے اترائے مشنم دے کیانی دی ترہ تو یاد رکھنا تو اڈا نام دی تاریخاں میں چو خدم ہو جائے گا دے جے کسے لیا تو عصت نام ملے گا ساہت جوڑ کے قیمے پچاؤ کیونکہ میری پاک خوش دا اٹھانویں پرسنٹ حصہ جو مسلمان نے میرے غازی ممتاز ہو شہیب سمجھ دا اے میری پاک خوش اندر تو ساں کسے خوشی تو کچھ چھوٹے صحیح چاڑے غازی نو شہیب سمجھ دا اے سرکی تے نظام مصطفیٰ دا مطالبہ کر دا کیونکہ انہوں دا ہی یقین ہے کہ سچ کے اندھے پہنے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک لات حضرت کا زبانوں پر سکن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن مرہ جائے گا مرہ تکبیر مرہ رسول اللہ مرہ داکیر حضرت یا حدری یا حضرت یا حضرت یا حضرت یا حضرت یا حضرت احباب زیوکار اللہ کریم اور اندر حبیب یبیر پاک نامتوں اجدی اس خوبصورت محفل ناغاز ہویا لکھا حمدہ میرے رب دیا جنہ کن کہکے کائنات پڑھا لکھا سلام میرے حبیب تے جنہ رحمت اللہ لالامین ہون بحق ادا کیتا کروڑا تے ارپا حمدہ میرے رب دیا جنہ انسان نو خود مان دے پیٹ دے اندر ہی روز دیتی تے کروڑا تے ارپا ترود و سلام خسل جبال تے جنہ پیٹ تے اتھر بن کے وی امت لئی دعا منگی اللہ اپنے حبیب صدقاء علامان نقید اس استعمال اپنے کرم نے قبول کروڑا حقیم عاطف صاحب اور سنی تحریک اور تحریک اللہ کہ یا رسول اللہ دے تمام کار کنان جنہ اس خوبصورت بزن سجایا اللہ قیم صدقہ مدین علی دا سبتی کوشش تے قابض قبول فرمائے بڑی تعداد جو حضورت دے نوکر اس چگہتے حاضر خدمت نے میں تنز نہیں کر رہا لیکن ایک گل ضرور رکھا گا جنہ درویشہ نے اے سمجیہ سی مولویاں دی آواز دبا دے وہ کہ ایک ہی کر سکھ دے تُسا غست ان سپی کر دی آواز گھوٹی اجو ایک مالک نے کتنی آواز برند کر ایک فاروق الہسندی آواز کی دبائی گئی اس جگہ دور تے ہر ایک آواز میری آواز تو اچھی ہو گئی اللہ مالعظہ صاحب نے بڑا خوبصورت بلول انگیز کتاب تو سنایا کبل استاد محترم نے کتاب تو بات تے پھر گل کرن بھی گنجائش ہی نہیں رہنے جنا چند لفظ بولے لیکن دلان دی اوہ کھیتی نو سہراب کی تا حضور دے پشک دے پانی نہ لگ بند انا چیز بس چند لفظ بولے گا کہ رات دا کافی حصہ بھی چکے آرہ میری ساری رات دیا تقریر نہیں پوری ذن کی دیا لہٰذا نماز دا بھی میں فکر ہے وہ بھی ہونا چاہی رہ تے مختصر جے کچھ جملے اس حوالے میں لارز کرنا چاہتا کہ حضور دی عزت دے پہرے دار مڑو کہ آقا دا پہرے دار تدی زلط دی بہت مد گا اے زندگی چار دی ہارے دی بیمار مردہ ترس کن سورا پر پہلوان مری جان مردہ بعد نام ہوندہ ہی زندہ رہندہ ہے جنہ دین واسطہ اپنے آدم مٹان وردی حد تلوست کوشش کی ساتھ بے شمار بے شمار حدی ترے خون سے انقلاب آئے گا زرداری راپا مری حاکم علی زرداری پچھے فاتح پر اللہ کوئی نہیں ہوندے حکومت دے وقت دے اندر بھی کوئی ایسا نہیں جڑا ہوندے واسطے پر خلوص دعا کرے ہوندے ایم پی ایم انے بھی نہیں جڑا ہوندے واسطے پر خلوص دعا کرے اے ویک پھر میرے آقا دے درد وفا ہے کہ غازی صاحب دے کوئی رشتہ دار نہیں بیٹھا لیکن اپنا رشتہ دار واسطے میں اتنی درجیاں دے بلندی لئی دعا وان نہیں مگیاں گئی یا جتنی غازی ممتاز صاحب آسطے مگیاں یہ میرے آقا نہیں وفا ہے کہ جس ذات میں وفا کرن اللہ ایک کان سٹیبل ہوئے وقت دے وزیر آزم دا کد ہزارہ منا اچھا ہو جائے آج وزیر آزم دے شکل کیا نام نفرت دی نشانی ہو دے میں نو ایک مندہ ملیا میں نام پچھا میں ادھو تو اڈا نام کی یہ کہن جی میرے ابے نے رکھ ہے تو میں ہون سوچ رہے بٹا لگ میرا نواز تو بدل لگ یعنی یہ پوزیشن ہے کہ بندے انہوں اس نام تو نفرت ہوتے حالان کہ خدا شکر رسول لیکن انہوں دے لفظہ تے غور کرو انہیں کہ جی میں اپنا نام بدل دے نا جی جس ایک عام جی کانسٹیبل لو اتنا توانا بنا دے دیئے کہ انہیں نام تو میڈیا بھی دردہ انہیں نام تو حکم بالا بھی دردہ نے ایجنسیا بھی دردی یہ دہشت ہے مصطفیٰ کریم گلامہ دی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم شان دادہ لاؤ کفر ایسے چیز تو لرزہ برمدہ میں کفر نوہی پریشانی ہے کہ مطا عشق رسول دے نام تے قوم اکٹی ہو جائے یاد رکھ جائے کہ عشق رسول دے اس فضاء میں مدھم نہیں ہور دینا عشق رسول دے انہ جذبات تو ختم نہیں ہور دینا نالیاں تے سڑکاں تے ایک پولنگ سٹیشنہ پیچھے ایم پی ایم این تے کون سلانہ دی حقیر جائے یا کرش پیچھے ضمیر تے ایمان میں سعود نہیں کرنے یاد رکھ لاؤ اس یقین تے ایمان میں لٹھنا ہے چھوٹیاں جائے حکومت دیکھ اوقات سارے جد دی حکومت ملے تے ایک پاس رسول خدا دے دردی گدائی ہوں سرکار دے دردی غلامی جد دی حکومت زیادہ آلہ اس ملک اچھ حکومت کرنا چانے لیکن حکومت تو کرنگے جو مصطفیٰ دین حکومت چانے جو سندھی پیانی دے نام دوتے نہ ہوئے جو بلوچی اور مہاجر دے اختلاف دی بنیاد تے نہ ہوئے جو جڑھ تے گجر تے ملک تے خان تے جام تے جناب بلوچ دے نام دوتے نہ ہوئے حکومت تو چالے جیزا اک رنگ ہوئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تکبیر اللہ 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 حیدری حیدری رب دا قرآن پڑی محبت مل چھوڑا میرے آنکھا دا ذکر اچھائے اینے اچھے رہنے تے جیرا سورے دے ذکر نو بلند کرن دی کوشش کرے گا اللہ حضور دے سدکے اون دا ذکر دے چھوڑا میرے مالک نے فرمایا ورفع اللہ لک ذکر اچھے اے مابون بسا تیرے باس دے تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آج نا ذکر رب چھوڑے نا ذکر نیمہ کون کر سو سگ دا اپنے اپنو ابو الحکم صدا ور والا ابو جہم صدا دا صدا دا مر گئے آئے آج تب مو جان نا دا لکھیا جا رہے آئے آج رکھے آج اگر کوئی اپنے حق علم حکم تا جو سمجھ لائے مصطفادی عزت پہر داری قانون تو نا واقف سب جہل جہل کوئی فرق کوئی نہیں صرف ذات نفر کے کردار دلے آج نا دو ایک جیسے نظر آ رہے پر یاد رکھ لیڑا اے میتے جناب آل نا نیح دانش وراؤ ان آگ رہے سامنے چاپ لوس آن آکھ ساڑے آکھ دا ذکر ختم نہیں ہو سگرا ساڑے آکھ دا چرچہ ختم نہیں ہو سگرا کیونکہ کھڑی والا بابا فرما گیا کہ ہر نم رو دی آد میرے مجھ ساڑا دے ہور نہیں کجھ سجد آ جس دی بے نور آ آ جگا ہے آ کدو کسی تو کجھ ساڑا میرے آقا دا ذکر ہمیش آست ملت ریڑ آست میرے دوست آمد ایس دی خوب آمد رو آمد 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 میرے دوست نو ھو آمد جس ملال نو بیٹا مل آمد 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 موسیقی 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 تیرا چیڑا ہی نبی واس تے تیرا مرنہ ہی نبی واس تے اماما دا اوہی سبا کے جڑا روزانہ مہ پڑھا دی پئی ہے تیرا چیڑا ہی نبی واس تے تیرا مرنہ ہی نبی واس تے حتہ کے جسویلے وہ بکت آئے جسویلے یزید خلاف حسین کریم دی شہادت دباد یزید خلاف آواز اٹھا وڑا لے اس پر دے کلندر دھنا آباد آئے جیرا نام عبداللہ بن زبیر مکہ دے اندر اپنی حکومت رو قائم کر لے دے اس پر لے مرمان یزیدی فوجانو لے کے مکہ دے ہملا کر انواستے آدھا مکہ دے چاروں طرف ناکہ بندی ہو گئی ہے کھا وڑ پی وڑ دی کوئی چیز اندر نہیں آ رہی ہے جس طرح ڈی چوک دے اندر نبی رحمت دے غلامہ دے اٹھے نواز حکومت رے من کیتا اے رے یزیدی حکومت رے مکہ والے اندھے ہوتے ہر چیز باہر قوامہ در اپنے بند ہو گئی ہے سے مہینے تک صرف زمزم پیدے رہے اٹھا کے بکھاں تے فاکیاں دی وجہ تُو رشتے دار چھوڑ گئے دولے ہولے سچڑ بھی چھوڑ گئے پیلی بھی چھوڑ گئے سکا پتر چھوڑ گیا آخری وقت میں صرف چار بٹے رہ گئے ایک آف رہ گیا تے کپاں رہ گئی ہے کہ پھر حکومت شاملوں مردے واستے مذاکرات واستے آیا ہے حکومت دا وفد کہ ساڑے نل رہاں جاں صرف یزید وہ بن لائے ساڑے نوے سلاکے دا کورنر بڑا دے ناو ساڑے نوے پڑا دے ناوے سلاکے دی حکومت دے نوے دے دے ناو کہ میں بنو مشورہ لہر دے وہ اونا اپنی عمرے ستر سال جیڑی اممہ تو مشورہ لہر دے جائے سمب دی عمرے سو سال کاش نواز شریف نوے دی مشورہ دے مڑا لی لب دی دے ناو داو کاش اس بی بی نو اکلو دی دی نو سمجھا دی ظالمان کورسیاں پیچھے حضور دے دی دی زندے سو دے نہیں کری دے کاش اس بی بی نو اکلو دی دے سمجھ دے دی اے پھترا کدھی پیسیاں پیچھے کدھی امریکیاں دی خوشہ بھت پیچھے حضور دے نوکرہ دی زندے سو دے نہیں کری دے آؤ سمبہ بھی نصیت سڑو جی سمبہ کل ستر سال یا بہتر سال اے باپ آگے آئے اممہ اممہ تیرے کلو مشورہ لہر آئے تیری طبیعت کیسی ہے تے مانے کو جواب دیتا ہے میرا بیٹا میں چاندیا تیرا انجام وے کے مرم ہائے ہائے آج ماما کہن دیا نے کہ میرے ہوتیا تینوں کچھ را ہوئے آج ماما کہن دیا نے اولاد تک اکھ بولا نہ دکھاوے آسرا اسمان داوے کھوجری کہنی بھئی ہے پھترا نظرہ کمزور ہو گئی سو سال دی ہو گئی تے چاندی بھئی کہ میں تیری یا تیرا انجام وے کے منا آنکھا کی مطلب ہے اممہ آنکھا پتر اللہ تے نو فتح دے وے تے خوش ہو جاو جی اللہ تے نو شہادت دا رتبہ دے دے وے تے اللہ دی رضا تے سبر کر کے دنیا نو دسا کہ پتر قیمتی نہیں ہو دے مدینے آلے دا دین قیمتی ہے میرے دوستوں سویلے بیٹے نے آکھے آو اممہ پوچھانا ہے نے مزاکران تیتا و تیروازتے آئے نے اممہ دس سلا کر لوگاں کے نہ کر اس ماند جملے سنے آج اے پیغام میں سویڈیو نہ چڑھیا ماما تھک جائے میں سمجھا گا ہو بھی تھنٹے دماغ کے دل نہ لگا اور کرر کہ ہو بھی ماما سنگ سو بھی ماما ہو ذرا پڑے چسپیاں دے گھونتے کرو تُو سب گیڑے رستے تے چلے گئے جس وقت دس مانے سنے آئے پتر کہتا ہے سلا کر لوگاں کے نہ کرو پشورہ لڑنا آئے اممہ نے کیا ذرا نیڑے آو چروت قریب کہنے آوے اممہ نے گریپان پھکڑے آئے جیڑے لازم نہ بولے میں نہیں بول سکنا کہ ہم آسیوں بول سکتی سی میں نہیں بول سکنا جیڑے لازمانے بولے او سخت لفظ میں نہیں بول سکنا اتنے ضرور دسانا میں میں گریپان نو چھوڑ کے پتر نکے دیے جیڑے مروا چھٹے دی دس اللہ واستے مروا ہے نی کیا اپنے واستے مروا ہے جیڑے تیرے پیچھے لڑتے لڑتے مر گئے دستے سیوں وہ تو اپنی ذات پیچھے مروا ہے بیکن اللہ دے دین پیچھے انہ دی جان دیتی ہے جی تو اللہ دے دین واستے جان دیتی ہے انہ دیتے پھر تو کیوں بچیاں بیٹھائے تیجے اپنے واستے مروا چھوڑے نہیں کہ انہ دے خونہ نا جن موی تیری گردن دے اتے ہوئے گا میں جان دیا تو بھاوے مر جاوے تیرے ٹکڑے ہو جاؤں اور میں گوارہ کر لوانگی لیکن حضور دی عزت دیر دے مہری آدے حقہ میں چھوڑے تیرے دشمنہ دے حقہ میں چھوڑے تیرے ہتھ نہیں دیکھ سکڑ گی توڑے پیری پرسی تے فیصل آئے اپنی ماں راضی رکھ لے یا پھر حکومت دیوچ سامل ہو جا تے کہہ دے اممہ میں بزدل کوئی نہیں میں بہادران تو ایک واری ملتے سہید میں تے پچھڑ وارتے آیا ساتھا کے ماں دا مشور آ جائے میں نو مل میں جاو آخری وارتے تے ماں نے گلے لائے آئے اندر کمیز دے اندر زیرہ میں سنسوئی لوہے والی پوچھے آئے کی پایا آئی ہے اکھا اممہ اے شامیہ تے کنفیہ دلش کر اے یزیدیہ دلش کر لاشاں سے گھوڑے دوڑاندھ آئے جرا حسین ور کے پاک عزید لجبال تے گھوڑے دوڑائے میرا علی اکبر ور کے جوان پہ گھوڑے دوڑا ہے تو تیرے پتر دی لاشتے بھی گھوڑے دوڑا کے میری لاشتے ٹکڑے کرن گئے تاں میں زیرا پائی ہے تاں کے میرا پدن پرزے پرزے نہ ہو جائے تے اممہ نے آکھیں سی لاتے زیاب جدو چان مولانو دے دیلی ہے پدن دا کی کر لائے جدو چان مولانو دے چھوڑ لی ہے میرے سپدن دا کی کر لائے آپ نے ایک مثال دیکھتی ہے بچے آج جدو بکری زبا ہو جان دی ہے پھر اون دی فکر مک جان دی ہے کہ کھل لٹکا کے اتاری جائے گی کہ لٹا کے اتاری جائے گی جدو چان دے دیوے گا تیری فکرہ مک جان دن گیا اس میں لے تیری ذمہ داری مک جاوے گی آپ نے زیرا اتاری ہے اممہ نے متھا چمیں اپنے پتر دا دعاوا دے کے پھرے آئے ستر سالہ دا جوان جن دی بہادری زبور میں سلا ہے کہ جناب اشرا پہ وقت تو لڑنا شروع کیتا ہے تقریبا تری ہزار دا لشکر انہیں اتے حملہ وارے چار ساتھی آنا لڑن والا ساتھی شہید ہو گئے دو ہت دو تلوارانے کیونکہ کدھی دھان ہاتھیں چنیسا لکھنے ہو دے دو میں ہتھانہ تلوارانے لڑ دے ہو دے سن ستر سال تو زیادہ دی پاپے دیو مرے تری ہزار دے لشکر دی زرحت رہی جڑا باپے نو گرفتار کر سکتا آمان جس ویلے انہیں منجنیک دو پتھر مارے اے دے مار دے بے گائے میں پورا لشکر سائٹنا پندے مار چھٹے نے لے اس وقت جناب اعلیٰ ایک پتھر انہیں منجنیک دے ذریعے مارے ہو دو آپ دے چہرے دے ہوتے تے سیدن دے پتھر پھرے آئے ہو آپ اے میں حرم دے ہوتے اے میں پیٹ دے بلگیرے میں جس ویلے ہو تے آپ نے گراجز پڑے آیا آخری وَلَسْنَا عَلَبْ آآبُ دَحْمَا قُلُومُ وَنَا ہو یا سا اوہ ہرگز نہیں جیڑے میدان چھٹ کے لسڑ تے انہیں دیا پشتان دے ذکھم لپ دے ہو سانو زمانہ چدوں بھی دیکھے گا میدان دے چھ سینہ تار کے سینے تے ذکھر خان والے ہمیں چھ لپ دا ہوئے گا سانو چھ دوں بھی دنیا لپے گی سانو میتان دے اندر ٹھٹ کے مقابلہ کرنا لے ہمیں چھو لپے گی آٹھ دیں آپ دی لاش تو چھوکے لٹکا دیتا دے آٹھ دن تک لاش لٹک دی رہی ہے پر لاش چھو تازہ خون ہوئی خوش بھوا تازہ خون خوش بھوا لہ اے میرے دوست رید بڑی پرانی ہے پہلے لوگا نو سمجھ نہیں سیاں دی کس طرح ہو سکتا ہے جیننی دیر تک لاش پہی روے تے گربو نہ مچے میں کہنا لاشاں خراب ہو دیا نے نواشرین تے زرداری تے عمران خان تے الطاف مر گیا دیا لاشاں خراب ہو دیا نے مشرف جیسے پیمان دیا آفیا سپی کی جیسی بیٹی نوے چڑھا لے خنجی رہا دیا وزور دے گلامہ دیا لاشاں خراب نہیں آ دیا جتو انو یقین نہ آوے تا دیکھ لو چالی گھنٹے دیو ویڈیو دیکھو آخری لمحے دیو تصویر کہ فانسی لگر تو چالی گھنٹے بادری ساتھا غازی ممتاز مسکران دا گیا یہ بدن پر اتا درے آیا یہ تو انو لگ پتا جائے گا یہ دنیا دے ہو چنا بے آلہ لوگوں دے لے جنا بھی اللہ سنو کیڑے لگ جانے لے یہ ہو ہو دے لے جو عبام دا مال کھا مروا لے عبام دا روپیہ کھا مروا لے غریبہ دیا نالیا تے سرکر پیسے نال کوٹھیاں بڑا مروا لے جیرے گریبہ دے پکانا تے سہلاب زنگان دے نا تے لے روپیہ نال محل بڑا مروا لے انہاں دیا لاشاں خراب ہو دیا نبی دے نوکروں دیا لاشاں نے یہ خراب ہو دیا کیونکہ زمین میں لی نہیں ہوتی زمین میں لی ہوتی زمین میں ہوتی زمین میں محمد کے غلاموں کا کفان میں محمد کے غلاموں کا کفان میں ہوتی زمین میں لاشاں لٹک دی بھئیے کسی آگیا کہ اممہ تیرا پتر دفناور نہیں دے دے کہ اممہ کہیں بھیے چلو فراج میں گھلے چلو پتر دی لاش کو ایک ہاتھ دے چلاٹھی پکڑی ہے ایک ہاتھ دے بی بی دے کندے دے ہاتھ رکھے آئے اممہ ٹڑ دی ٹڑ دی پتر دے لاشیں کو لائی ہے وازمت والی اممہ جنہیں پتر دے کے نبی دے دین دی عزت رکھی ہے آئی اپنے پتر دے لٹک دے لاش دے اتے تاریخی جملے عثمان میں اے پتر دے پیرہ نو پکڑے آئے کہ پیر پکڑ کے کہہ دیئے او میرے عبداللہ او میرے چکر دے ٹکڑے تیری ماں آئی ایک سوال کرنواز دے جدو شام دا بی لاند آئے او دو گھوڑے والے اوٹھ والے خچر والے سارے سوال ہر سواری دا سوار اپنی سواری تو تر پہنڈ آئے ہر صویرے تو سوار اوہ لالا شام دا اپنی سواری تو تر پہنڈ آئے اچ دن گزر گے میں میرا سوہی دا سوار قدو اترے گا میرے سوار دے اترڑ دا بیلہ کدو آئے گا دے نال دی کھڑی بی بی نوازو آگیا روکے کہ دی اممہ تیرے پتر دا افسوس ہویا اممہ تیرے پتر دا دکھ لگیا تیہاں اپنے للکار کے فرمایا خبردار میرے گل افسوس نہ کرو میں نو مبارک دے ہو چیڑات مجھ سوچ کے اپنے بچے نو دد پلائیا سی اج میرا بچہ میرے دو دے کرزے ہوتا ہر گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مستویٰ کریم بیشمار 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 بار شازی مختصر کریم مستویٰ کریم میں غلاموں اے میرے سرکار دے غلامہ کی ہے میں نہیں جر داستان میرے دوستو اتنے رکھم ہو گئی تاریخ دیا ترجنو زبان میں دے بڑے بڑے جنابے اللہ حالات کنی ختم نہیں کرسکے پھر کس سے داستان نوے دوستو زندہ کیتا ساڑھے امام ابو حنیفان رحمان کے حکومت کے دیے ساڑھے نل جاؤں فروایا آلِ نبی دی قاتل حکمت دیچ میں کدیش حامل نہیں ہو سگرا انہ کیا چیف جسٹس بن جاؤں آج تے چپڑا سینی نوکری تے زمیر وکڑے پہنے دے ساڑھا امام چیف جسٹس دی کرسی نو ٹھوکر ماریئے پر آقا دے دین نو بچایا دس پس کوڑے ایک گلدی تے روڑی نل کھڑا کر کے ساڑھے امام نو مارے گئے آب دے پوتے سمائیل میں نحمد جدوس روڑی تو گزر دے سن رو پہنے سن شا جرد پوچھتے دے کیوں رو دے ہو فرمایا ایتھے میرے دادے ابو حنیفان نل کھڑے کر کے کوڑے مار دے ہوں دے ساڑھے تے کہنے سن حکومت دے شامل ہو جا تے میرا دادا کہنے سی مچے بڑی اتروا دے آگا لیکن حضور دے دین دے دشرا لگا لکنیاری نیلا وانگا اے تاریخ پھر رکھے چلی حضرت امام احمد ابن حملنا دور آیا کوڑے کھانے کھانے گئے پر دین بچا دے اے تاریخ کے چل دی گئی پھر جناب اعلا اللہ ماں فضل خیر آبادی علی رحمانہ دور آگے بارہ سال تک تک تب آمد جزیرے میں چکے چھے لی بابے میں بارہ سال تک چھے لڑھالا بابا حتیٰ کہ انگریز ہر مہینے پچھڑ واس میں آتا ہے اپنا خطوہ واپس لے کیونکہ اپنے انگریز میں خلاف پہلا جہاد تو خطوہ دیتا سی ہر مہینے انگریز پچھلائے بہربانی کر واپس آجا چند مہینے تو بعد سال بعد آنا شروع کر دیتا آخر بارہ سال بعد اندھوں بھی آیا جو دو اللہ مدیا ہڈیا گل گئیا تو پہنت کر کر کے پوشکت کر کر کے انگریز تے عذاب تے تکلیف ہاں سیسے کے اس وقت تک انگریز جرنل نے آکھیا سیاں تو اپنے وقت تا بہت بڑا سائستان تیار لگتے ہیں پہت بڑا بندگی ہیں اے میں مردہ میں نو اچھا نہیں لیا اور خطوہ واپس لے لے پہتے انو علاج کروا کے پہلے دوزیان آتا قطورتے توانا بڑا دیوانا بڑے بڑے حکیم تے ڈاکٹر تے نرسہ میرے کل موجود رہے ہیں اے او دو سانے امام نے فرمایا سی اے ہڈیاں جدو کو اترال بھرییا سا جاں اے ہڈیاں جس نے لے لوہے تے پتل دی ترا مضمون تے کیم تی سا جاں اے او دو نہیں بھی کیا ہور تے یار دے غم میں چے کھل 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 کے ہیرہ مر گئیا جیسے جنے کدیا دو پتل دے بھا نہیں بیچے یار جدو ہیرے والیاں ہو گئی ہیں او تو انہوں کون بیچ دائے ہیں انہوں بیچ چھوڑے آئے مولا دینا واستے ہیں انہوں بیچے آئے حبیبِ خدا دی عزت واستے ہیں اس وقت میں میرا ہاتھ کٹیاتے جا سکتا ہے پھر اس حترال فتوہ او ہی لکھیا جائے گا جو میرے آقادہ دید کہتا ہے مصطفیٰ کریم نے علاوہ اے ہی جملہ اللہمہ حدرت پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے بولے جدو انگریز کہتا ہے فتوہ دے دے ہو انگریز دی فوج جو بھرتی ہونا حلال ہے ہزار مربے زمین دے وانگے باغ لگے ہو سر نہم مگدیا ہو سر لیکن سانے امام نے فرمایا سیا تُو ہزار مربے نگل کر دا ہے تُو ساری ڈھرتی بھی حکومت میرے نام لا دے ہوئے میرے علید ہاتھ نہ قیمتیں کر سکتا ہے لیکن ارے حد تو فتوہ فتوہ ہی لکھیا جائے گا جو میرے علید نہ نے شریعت آگا میں کہنا چاہنا کاشو نہ پیرا نو سمجھا جائے جنا قدیہ بچائیا دین نہ بچایا کاشو نہ پیرا نو سمجھا جائے جنا آستانے بچائے نامو سے رسالت محافظ دی زتنا بچائی کاشو نہ پیرا نو سمجھا جائے سامجی آستانے ہوندے زندہ باد رہنگے جدیں آستانے تو دین زندہ باد دی آواز مولند بڑے بڑے آستانے آئیت مٹ گئے آستانے ہونہی آباد رہنے میں جنا آستانے ہوندہ نبی بھی آواز مولند ہوندی رہنگے میرے بیلیوں پہلے پیر تیالم قربانی دین سن قمام دا دین بچنا سن ابو حنیفہ تلال امام حمد بن حفل تک جناب مجددل خانی تک سید فیفایت اللی کافی اور جناب اللہ مفضل خیر آباد پیراتِ آلہ میں قربانی دیتی ہے کہ لوگوں میں جذبہ ایمانی پیدا ہوئے آج کل جناب میں نامی لہنا چاہوں میں ضرورت بھی نہیں ہے کسے نام لہنگی ہے کون مولنہ نے چہرے اچھی طرح جہان دی ہے آج کل پیر چاہتے ہیں آج کل مولنی چاہتے ہیں کہ قربانی دے میں غازی ممتاز جیسا میں صرف ہوتے نام نے پیسہ کرالا یاد رکھ لو سوڑے ہو دین غازی ممتاز دے نام دے روپئیے کٹھے کرانا لے یادا دین چدوں بھی یادا پھر غازی ممتاز دے جذبے لے کے میدان اچھ نکلڑ دے نام جنا غازی رو دکان داری غازی دے نام رو دکان داری بنایا آج سنیت نے ریچچ کر کے سوڑ دیتا آج مو لکان دے پھر دینے آج مو لکان دے پھر دینے آج مو لکان دے پھر دینے میں کہنا چاہنا عجیبی موقع صاحبوں ساڑے کے پیو دا مسئلہ ہے آج مو سر صالت جنگان مصطفان دا مسئلہ لے کے لکھلے آج مو ساڑے قتم با قتم آ جاؤ آج مو ساڑے نلگر جنہی ساڑا نو آقا دے دین نلگر سے آمین کچھ اے بولو؟ آمین اللہ توفیق دے روئے انہیں آور دیا آمین کہ میں انہا پیرانے مریدان ہو یا کھاں کہ پیر اگر غلط رستے تے چل رہا ہوئے تو پیر نو بھی چنگا مشورہ دے ہوئے اس مرید تو وڈا منافق مرید کوئی نہیں جڑا پیر تے غلط فیس لیتے بھی آنکھے سائیں جو تو سر فرمائے ہیں فرمتے ہی ہو سکتے ہیں یاد رکھے آجے کہ دھرمے دے اندر ایک پیر صاحب تشریف آئے نام رضیان تو نکل گیا اصطاق خادم صاحب رضی صاحب نے گل سنائی انہاں کیا کہ انہاں دے پیرہ نے منت دیتا جدو حسن نہیں گئے تو کی کرنگ آنے انہاں نے کہا پیر صاحب تیری بیعت کی تی ہے میں مصطفیٰ دی سریعت دیوں جیتا کہ جیتو حضور نو چھوڑے آتے پھر تیرے جیسے پیر نو لکھا پالوی دا کہنو چھوڑ سکنا حضور دی عزت رو نہیں چھوڑ سکنا کہا پیر مصطفیٰ دی عزت پہرہ بناتے ہوئے ایسے پیر دی سنو ضرورت پیر اوئی چاہیدہ ہے جڑا اوکھے وقت پہ چھو حضور دی دین اور عزت واسطے سب کچھ لٹاور دا ہو سکتا حباب وقت گزریا دنیا نے دیکھے آئے علم و دین جیسا ترکھان آجوی لوگوں نے دل میں اندر لہو دی گردش تی طرح جناب آلہ پھرنیا صحیح غادی المدین شہید مستویٰ کریم نے علام عرصہ گزر گیا درچنہ سال گزر گئے بیسیوں سال گزر گئے لیکن دنیا آجوی جناب آلہ غازی ابدالقیوم جیسے کوچمان نو یار کر دی ہے جنہیں سنبھائی کوڑ دے اندر جاپنیس میل ہے نتھو رامدہ مقدمہ سڑن واسطے کھڑا ہویا جنہیں ساڑے آف کا دی گستاخی کی تھی سی جنگریس جنہیں ہوتی سمانت منظور کی تھی ڈال کھلوتے کھٹے بابے تو پشتائے چاچا انہیں تھے ساڑے آف کا دی گستاخی کی تھی اے لو کیوں چھوڑ دے پہلے ایس کھٹے دی کیوں سمانت منظور ہو رہی ہے اور روکے کہنے پترا کافرہ دی عدالت ہے برطانیہ دی عدالت چے سزا نہیں ہے کہ جو ساڑے نبی دی گستاخی کرے انہوں مہتی سزا نہیں دے دینا دا کانون ہے یہ دوئے سڑے آف کا دی گستاخی کرے گا انہوں نے زندہ رہے دا ہاتھ نہیں دیتا جانتے گا یہ دوڑ کے جسرلے انہوں نے کرتا کھنجر مارے آ جاتورا ہوں تر پر لن پہ آ انہوں نے ترکھ دی لاشتے تھوکھ سٹکے کہنے دا ہے تیرے چہرے تھوکھ سٹکے ایک کوچھ مان جاندہ پہ آئیا تاکہ کیا پتک سمانے نو پتہ لگ جائے کوہم پہ تیرا بھی دے غلابوں دیزت کرنگے جڑا ساڑے آف کا دیزت کرنگے مصطاق نبی کی ایک سزا سرکان سلطا 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 مصطاق نبی کی ایک سزا مصطاق نبی کی ایک سزا پھر سالہ سال بل رہے فر زمانے نے غازی آمر تھی ممک جنہیں پھر جنابِ آلہ اپنا فیوچر نہیں دیکھے اپنی اٹھگریہ نہیں دیکھے مصطفیٰ دیزت زندہ پہرہ دیتا ہے پھر جنابِ آلہ اپنی دھرتی دے ایسا جوان دیکھے آئے جنہیں اچانک گمنامی تو نکلے آئے بلکہ مصطفیٰ دی عصتی وجہ تو اللہ نے انہوں گمنامی تو نکال کے شورتیاں بلدیاں تھے پہنچا چھوڑے آئے جنہیں اپنی پیچھے نہیں دیکھے جنہیں اپنی نوکری نہیں دیکھے جنہیں اپنے بھائی نہیں دیکھے جنہیں اپنے کھار مہت نہیں دیکھے نبیدی اس ستھی پہرے داری کی تھی ہے سوہ عرب مسلمانہ دا کرزا چکایا ہے دیسے لے گسنا کے رسول اللہ آسلے جہاں ترگیتا ہے تو اس نبا کری انہوں لاموں درپی تے پڑے بڑے لوگانوں پھانسی آئی پڑے بڑے پڑے پڑماچہ نوں پھانسی آئی جنہیں دے نوکھے پن پن کروڑی نام اسا دیکھے آ پڑے بڑے آ دے پتے پڑی ہوگے پھانسی دا نام سوڑ کے اسا بھوٹوں صاحب نی تاریخ پڑی بے آب نو جناب یالا چکے لگے بھوٹوں صاحب نو دے سٹریچر تے بہوش ہوگے موسیقی 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 مصطفیٰ کریم میں علامہ دوارتے کرو نعرہ لگنا غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا میں کہنا غازی تیرے خون سے انقلاب آگیا ایک مسیح تا مولوی جڑا بیچارہ کدی مسجد دی انتنامی ادھے ڈر توچی آواز دے اندر گل نہیں سی کردہ آج دی چوک دے اندر جا کے جڑے مصطفیٰ دی عزت دی جا کے پیغام دے آئے آئے اے تیرے خون دا انقلاب نہیں کردہ جیل تو ایک واری بندہ ہو کے واپس آئے نہ دیکھننا نوحات اللہ نے پا جی دوسری واری نہیں جانا تے نکل کے پہلے تجادہ بڑھتا مار کے تے سامنے آکے کہ تُو ایک واری نہیں لکھ واری تُو جیلہ سانو دکھا سانو کوئی ڈر نہیں ایسا پیڑیئے ڈکیتیاں کر کے گئے ایسا یار بھی عزت دہ بہرت دیکھتے کہ جیل بھی جینا نوح محل تجادہ عزیز لگے اللہ منیازی علیہ رحمہ آپ جیل چکے ہیں نا تو جیل سپریڈن نے مہینے بعد دیکھا لیڑا لباس پہ آیا سی اور تنگ ہو گئے تو انہاں کہا نیازی صاحب اتنے بڑے بڑے جناب پہلوان سکڑ جانتے ہیں آکے تُو پھیلنا شروع ہو گیا فرمایا او سکڑن جنہیں کسی دیا اس طرح لٹکے آئے انہوں نے نکا دیا فریشانی ہیں جو حضور دی عزت پہرہ دے لیا مدیوں فریشانی ہیں کہ صحافی نے کسے پچھے آزی حضرت وارڈی عمر کتنی ہے فرما میری عمر انہی ہے جتنی دن میں حضور دی عزت راست جیل باقی عمر بیکار گزاری ہے عمر روحی ہے جو یار دے نام پہ تکلیف ہے اس کی لائے اور خدا دی قسم ہے رابطہ وعدہ بے شرک تنگی کے بعد سانی ہیں جنہ حضور دے نام دی تھوڑی تنگی بیکھیے اللہ کریم نے خوشیاں لکھرک ہوئے حضور دی عزت پہردار بڑھو آقا دی عزت دے ہوتے دن و رات رو جس کے مرضی آواز دیتی جائے لبائے کھو حضور دے نظام بستی تو انہوں جدو بکا رہے جائے میدان عمل دے اندر نکلاو اور کوشش کرو کہ مشایق اگر تو انہوں ملن ایک دوسرے دے مخالف تو انہوں کوشش کرو ایک دوسرے دے قریب کرو ایک دوسرے دے مخالفت تو مرد تکساؤ جرے لوگ اینا مرد کلمدرہ تو پچھے رہ گئے انہوں نے سمساہو سائے وہ قومت و راضی ہوئے گی کہ تو حضورت عزت ورسو پچھو وگرنا اے مرید بھی کل شرمندہ ہو منگے کے ساتھا پیر بزدل بھروانی فرماؤ اے بزدلیاں چھوڑو کہ انہیں کیسی عجیب تیری سیاست عجیب تیرا نظام یزید سے بھی مراسم ہو سا ہے ان کو بھی سلام کہ غازی تیرے جان ہی سار بے شمار دا نعرہ بھی ہوئے تھے گھر تھے کاغذی شہر دا چندہ لہرہ رہے ہوئے نون لیگ دا نعرہ بھی مارے اتمام اکھے کے جناب میں غازی دا وفادار بھی آئے وفادت تقال ہے کہ بے وفائی اللہ میں اکوال تو تو سنیاں کی کرنے چاہیے مجھے بھولو اکوال فرمان دائے اکبردگی خدائی اکبردگی اکبردگی خدائی اکبردگی اکبردگی خدائی اکبردگی گدائی یا بردہِ خدا پر یا بردہِ زمان یا بردہِ خدا پر یا بردہِ زمان وعدہ کرو ووٹ ہونے باستے جنہی چماعت نظامِ مصطفیٰ اور غازی ملک ممتاز اسے رکھا دے بلکہ میں ہاں میٹنی شامل صاحب قائدین دی میٹن ہوئی قبلہ پیروفظل قادری صاحب تشیف فرما صاحب قبلہ شیخ العزی صاحب میں اجویز پیش کیجئے میں کہا قبلہ اگر تُسا حکومتوں ایک قانون منظور کرا لو کہ ووٹ افراد رو نہ پہنے بلکہ جماعت رو پہنے تو خدا بھی قسم ہے اس دھرپتی تے کوئی اکلی طور مالک میں جڑا کوئی گنجی لیگ اللہ ہوئے یا پھر پیپی اللہ یا بلے اللہ خدا بلکہ سمجھاو اس سرکاری طور پر اعلان ہوئے نشان لاکھ کتے جاتے ہیں وہاں دشیر بلہ تیر ہے اصلا چاہو آنگے کہ ساڑھا نشان ہلال ہو چاہو اور انجھے بھی ایک وجہ ہے کیونکہ ایک چھنڈا سی نور الدین زنگیدہ تے صلاحہ دی رہی ہوگی ایک انہ سفہ سالارہ ناسی جنہاں سلیبیاں جنہاں سلیبیاں پہ فتح حاصل کیتی اصلا پہلی دفعہ سلیبیاں دے انہاں رہانی کترانوں للکا رہے تھے اصلا چاہو آنگے اصلا چنڈا بھی کوئی ہوئے جو نور الدین زنگیدہ ساڑھا نشان ہو دیتا جائے پھر جو میں گورنمنٹ زبردستی کر کے پولیوں دے کترے پلا رہی ہیں یہ میں ہر ایک تے پابندی کیوی لائے کہ ووٹ ہر بندہ دے ہوئے لیکن کوئی کانسلر کوئی چیئرمین کوئی ایم پی ایم این نے نہ ہوئے خاص نشان ہوئے ہر کوئی جا کے اپنے پندے جا کے اپنے اپنی ذمہ داری دے ہوئے جیدے تے دل کرے انہوں جا کے اس جماعتوں ووٹ دے ہوئے میں دیکھا گا پھر کیڑا روٹی کپڑا اور مکام دے جھوٹے نارے تے جاندہ ہے کیڑا سڑکا تے جناب اعلا موٹر ویدی لائے تے جاندہ ہے تے کیڑا مصطفیٰ کریم دے حقیقی دیوانے انہوں نے ایک موٹن لبڑا انہوں نے اہل ایماندار انہوں نے کی طباس بھی دیئے کہ انہوں نے لوگ جماعت نہیں بیٹھ دے لوگ اسا تے جی چودری صاحب میں دیکھ اسا تے جی ملک صاحب بیٹھ ہے اسا تے جی خان صاحب بیٹھ ہے انہوں نے لوگ افراد رو بیٹ کے ووٹ دے دنے ہیں اسا کہنے افراد دا ووٹ نہ ہوئے جماعت دا ووٹ ہوئے توڑی جماعت ورگی پھر کن دی جماعتیں جو اسلام ریزت واسطے اے جی ڈٹی ہے کہ کروڑا بھی اللہ چاہییاں میں ہونا کیا تُسا قربہ کربہ بھی لائے آوتے اے صعود بزار مصطفیٰ میں چھوڑ چکے ساتھ پڑا کیے ثابت ووٹی تکلیف ویڈیا لو ان میں کوئی جی نام برہندہ نہیں ہے یہ نام برکی نہ لو کہنے جیڑے ایجنسیاں دے آکھے تے کھلو جانتے ایجنسیاں دے آکھے تے بائے اے اللہ دے فضل اللہ ایجنسیاں دے پہنچتو دورے انشاءاللہ دوری روے گی آمین اے اے او کی عادت ہے جیڑے وکے میں توڑا سودا نہیں کیتا اسا اس راستے انہوں بنیا اس راستے انہوں دے آج چلنیا کہ انہا حضور دی عزت دے نارا ماریا دے وعدہ کرو جیڑے دھرمے دوچ نہیں پہنچ چکے کہ نظام مصطفیٰ واسطے جدو تو انہوں آواز دیتی جائے گی دوبارہ بیٹھو گے پھلے نکلو گے میدان اچھ پوری قوت روے نکلو گے میں میاں والی کو تن چار دن پہلے میرا بیان سی کہ میرے مریدین میں وہ آکے ملے ہوتے شرمندگی تو میرے اپیے جناب سر نہ چکے میں باد نصیب سا میری زندگی دے و بدبختی دلم ہاتھ جیڑے میں انہ جنہیں چنتظار کردہ رہا میں دل کردہ جدو کوئی دھرنے اللہ دیکھنا میں کوئی میرے دشمن بھی ہوئے نے کہنا میرا دل کردہ اللہ نے ایزتا دیتیانے اے نامو سے رسالتے کہ دیا اللہ نے کی ایزتا دیتیا اس واسطے یاد رکھ لو حضور دے نامو دی قید ہوئے بک ہوئے تکلیف ہوئے ہر چیز دے اٹھے راضی ہو جاؤ کیونکہ جیڑے اپنی اندسلہ بچانے دین دے سودے کردے نامونا دے مٹ دے حضور دے غلامہ دے نام نہیں مٹ دے آخری شیر بارش شادہ میں موٹا گجراتی پڑھ دا ہوں لیکن آج نہیں تبیہ پیچیک نہیں تے اس وعدے نہ لیں کہ نماز پڑھ سو پنجے پڑھ سو غازی صاحب دے نام دے ہوتے ہمیشہ سکھ چھ روگے غازی صاحب جنہ وفا کی تھی انہوں نے وفا کروگے غازی صاحب نو چھوڑ دیتا انہوں نے چھوڑ دے ہوگے جنہ حضور دے تین کے نظام مصطفیٰ چھوڑ دیتا اس کوشش پر چھوڑے آنہوں نے چھوڑ دے ہوگے جتنی مرضی بٹی لالچ ہوئے اُن اوپا سے پشت پا دے ہوگے وہ لوگ انشاءاللہ گھر 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 گھ بابا بارشاہ فرما گیا سی ہے آج جس ویلے حضور دیزت نے پہردارا دنیا سلام کر دی ہے میں دو بابینا شیعر یاد آ جانا ہے کہ کئی بے اقلا بازی جت میں جردہ کہ کئی اکل والا فاضی ہاں ہارنا کی وارسلا کر مان دوارسلا رکل بیوار سے در پا اینا تمام بندباسہ دینا فٹ جا وڑ گے تمام کنجیلیک اور اندرچٹ پڑھا لے سب ختم ہو جا وڑ گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے باکر اڑا مصطفیہ چانی رحمت پیلا کو سلام شمائے بز میں ادایت پیلا کو سلام شمائے بز میں ادایت پیلا کو قدشے ادایت پیلا کو سلام شمائے بز میں ادایت پیلا ادایت پیلا کو سلام شمائے بز میں ادایت پیلا والے کی نسبت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام یہ وزن ہے دائت پہلا لاکھوں سلام محشد اچھا محمد تشریف رکھیں آخر میں میں ممریز ہوتی کر اب آپ جو اس پیفے کو جنہ بڑی محبتوں کے ساتھ میں سلسجایا اللہ پاکے نہیں کہا آپ جناب پیر طریقہ درابر شریعت محمد رشتہ رہیت پہکر اکرا سنبت قبلہ پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں گے تماما دشریف رکھیں محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتبرنا بها من جميع سیئیات وترفعنا بها اندکال ترگا وتبلغنا بها اخصال آیات من جميع الخیرات في القیات و بعد الممات اللہم مرزقنا بحبیبك القریم مرزقنا اتباعه وخشنا على سنتک وتوقفنا على ملتک وخشنا في زمرتی وتخت لوائی واسکنا بقاسی ونفعنا رغوطی آمین بحرمت النبی والے کرام بحرمت المشائح تشتیت العظام وصل اللہ تعالی خیر خلقی نوری عزی محمد محمد اعلان سمات کرنے کے